اور آئے میرے دوستو عزیزو آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں اس طرح صحابہ نے بیان کیا تو اللہ تعالی آج بھی باطل کے جلوں کو اس طرح سکڑیں گے اس طرح سمیٹیں گے اس طرح دباویں گے کہ تم اس طرح اللہ حبت وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے ورنہ جتنی بیدینی ہے وہ ساری کی ساری بیدینی اللہ کے غیر کے تأثیر کی وجہ سے ہے اللہ کے غیر کے تأثیر کی وجہ سے ہے میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آوے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آوے گا آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاة دیں آپ اپنے عمال کریں باطل کو مقابلہ نہیں ہے آپ سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتے و بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے صحابہ اکرام کی تلاوت دعیانہ تھی اس لئے وہ غیروں کے دلوں کو کھیج لیتی تھی اپنی طرف غیروں کے دل کھیجتے تھے اسلام کی طرف کتنے مشرقین کا واقعات ہیں کتنے مشرقین کا واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے کتنے مشرقین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کے اسلام کی طرف کھیجیں گے اور بیدین لوگوں کو دین کی طرف کھیجیں گے اس لئے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کے تحید بیان کی جاوے گی تو باطل مقابل آوے گا یہاں اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں بیان علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنہ کہلے مجھے کچھ چھوڑ دیں گے نہیں جو آمنہ کہے گا ہم اس کے ایمان کے امتحان لیں گے یہ امتحان تھا کہ ساری نمرودیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہم علیہ السلام کو اذا جبرائیل سمندر ہو گئے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آگئے سمندر ہو گئی فرشتہ پہاڑوں کا بھی فرشتہ کہ فرمائے کیا حکم ہے اما علیہ کا فلا ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے میرے دوستوں عزیزوں اس کام کے لئے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا ایک معمولی سے چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا یا ابراہم علیہ السلام کو اٹھا لیتا یا آگ کوئی غائب کر دیتا یا پانی کا ایک بہاہ بہاہ دیتا یہاں سب سے بڑے کوئی اس لئے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لئے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا اس لئے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لئے فرشتوں کو طلب کیا ہو مطالبہ اللہ سے براہ راست فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے آپ نے خصاب فرما دیا اللہ معنی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے اس لئے اللہ سے امتحان لیا حضیبیل کو بھیج کر آپ نے فرمایا اما علیگا فلا ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالی نے پھر آگ کو حکم براہ راست دیا ہے قلنا یا نا رکونی بردوں والسلام علیہ ابراہیم حکم براہ راست تھے آگ کو آگ کو حکم براہ راست تھے کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات علی سے براہ راست فائدہ اٹھانا میرے دوست بزرگو عزیزو ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ امبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماعوں کا سبب ہے امبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماعوں پیدا کرے گا دوسرا سبب یقین کی تقویت کا صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات حیات الصحابہ میددتے ہیں جتنی تائیدات غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لئے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہو اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص اللہ کی رضا کی طلب اللہ کے غیر سے ایسا استغناء ہو تو پھر اللہ تعالی کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں اس زمانے میں تو حالی ہے ہمارا کہ صحابہ کا واقعہ سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابتیں ہم صحابہ نہیں ہیں حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقوف نہیں ہے میرے دوستو عزیزوں مددیں تو اللہ کے ذابطوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے کائنات ذابطہ نہیں ہے کائنات ذابطہ نہیں ہے کائنات ذابطہ نہیں ہے ذابطہ اللہ کا دین ہے اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے کائنات ذابطہ نہیں ہے اس دھوکے سے آپ کو نکالو نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے اللہ کی سنت نظام احکام ہے اللہ کی احکام اللہ کا دین یہ اللہ کی سنت ہے کیونکہ نظام کائناتیں بہت تبدیلیاں ہیں سورج ہے روشنی نہیں ہے زمین ہے غلہ نہیں ہے دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے دوائیں ہیں شفا نہیں ہے ہتیار ہیں حفاظت نہیں ہے حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں دیکھ لے یہ ہے سارا نظام کائنات اگر یہ اللہ کا ذابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی اس نے یاد رکھنا کہ اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر ناس لا يعلمون کہ اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ذابطہ ہے اس لئے کائنات پر محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لئے میں ارز کر رہا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعایدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہیں خوب بیان کیا کرو خوب بیان کیا کرو خوب بیان کیا کرو کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیوں دو کا یقین پیدا ہوگا کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی غیبی نصدہ بیان کرو اس سے ہمارا یقین ان عامال کے درست جاوے گا جن عامال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر پچاس کے برابر عجر ملے گا صحابہ نے عرض کے کہا ی Girceale ان میں سے پچاس ہم میں سے پچاس فرمایا کہ نہیں تم میں سے پچاس کے برقدر ایک مومن کو عمر پر حجر ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ دس صحابہ کے برقدر ایک مومن کے مدد کی جاوے گی دس صحابہ کے برقدر ایک مومن کے مدد کی جاوے گی زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کیمیاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں صحابی تو ہیں نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے نہیں میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے سنو دھیان سے بات کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرامت اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں حضر سوماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء بن ساتھ نہیں لے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ سارے عمال دے گئے ہیں جن عمال کے ذریعے وہ اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھا میں جن عمال کے ذریعے اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھا میں اس لئے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے یہ بتانے کے لئے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے نصرت تو صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے اس نے میرے دوست بزرگو عزیزوں صحابہ اکرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا موضوع ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہیں کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے دیکھو نا ایک نے آگر کہا کہ ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا دوسرا آیا ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے تیسرا آیا ابو دردہ کہاں ہوں مکان جل رہا ہے لیکن سب کا انکار کر دیا کیوں اس لئے کہ ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے اور جو کچھ اللہ رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں یہی تھا ابو دردار رضی اللہ علیہ وسلم کے کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے جل سکتا ہے جب اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مسئبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے انا عند ذنہ عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں ایک ساتھ معاملے ویسے ہی کروں گا اس لئے میرے دوستو عزیزو جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نسودوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جمعوں کا سبب ہے تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ایک صحابہ نے پوچھا کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی ایک صحابہ نے پوچھا حضر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے اِزَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَعَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنتَ مُومین کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے میرے دوستوں عزیزوں ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنے حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خسرتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خسرتیں کیا ہیں